موسیقی مانی شنکر ایئر شسی تھرور سلمان خورسید اور تو اور وہ جو بینا جانکاری کے ہر وشہ پہ بیان بازی کرنے والے بولیوڈ کے فیلڈ ستھارے وہ انجیوز وہ ایکٹیویسٹ اور سیکلونزم کا چونگاں اڑھے ہوئے مسلمانوں کے ووٹوں کے سوداگر یہ سب اب ایکسپوز ہو چکے ہیں اب ان کو دنیا کے سامنے چہرہ دکھانے میں بھی اب شرم آئے گی کیونکہ یہ شاہین باگ کا جو مین چیف آرگنائزر ہے سرجیل امام اس کا ایک ایسا ویڈیو آیا ہے جو شرمنات تو ہے ہی ساتھی ساتھ یہ دیش دروہ کا ایک بقاعدہ دیش کو توڑنے کی ساجس کا پوری طریقے سے وہ ایک اعلان ہے اس ویڈیو میں وہ صاف کہتا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہندوستان کو نورتھ اسٹ سے الگ کر دینا چاہتا ہے وہ ایسا مجمع کرنا چاہتا ہے کہ پورا اسام اور سارے نورتھ اسٹ جو سیون سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ ہندوستان سے کٹ جائے اور تو اور ٹیلیویزن میں اس بات کو لیکن تو چرچہ ہو رہی ہے ویڈیو چالیس منٹ کا ہے اس نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جسے سن کر آپ کا دماغ گھن جائے گا لیکن سوال یہ ہے سمجھنا کہ یہ جینیو کا اسٹوڈنٹ ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا میمبر رہا ہے یہ جو لیفٹ آرگنائزیسن آئیسا ہے سی پی آئی ایمل کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے آئیسا سے وہ چناؤں لڑ چکا ہے اور وہ جب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی طرح جو بھاسن دے رہا ہے تو یہ سوال بھی پوچھنا لاجمی ہے کہ آخر اس کے دماغ میں زہر کہاں سے آیا اور یہ کس کی جبان بول رہا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ کیوں کہہ رہا ہے آج اسی پہ ہم چرچہ کریں گے کیونکہ لمبا ویڈیو ہے اس کے اوپر چرچہ تو ہوگی ٹیلیویزن پہ لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ جمعہ جمعہ چار دن جسے راجلیت میں آئے نہیں ہوا ہوگا جینگ میں پڑھنے والا یہ لڑکا یہ اچانک سے اس طرح کے زہر کیوں اگل رہا ہے پہلی بات اس نے کیا کہا اسام کی بات میں آؤں گا کہ کیسے وہ توڑنا چاہتا ہے اور کیوں اس نے یہ بات کہے لیکن سب سے بڑی بات اس نے کیا کہے یہ جو پورا جو آندولن چلنا جو لوگ سلکوں پہ ہیں وہ مسلمانوں کا آندولن ہے اور اس میں کوئی ہندو اگر آتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے سرط پہ آنا چاہیے اور اگر وہ مسلمانوں کے سرط پہ نہیں آتا ہے تو اس کو آپ بھگا دیں اس کو اس میں شامل نہیں ہونے دیں اور وہ سرط کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہندو اس میں آئے وہ نرائے تقبیر اللہ اکبر کہے اور نہیں کرتا ہے تو اسے باہر کر دو دوسری مجدار بات اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ جو پورا جو آندولن چل رہا ہے اور جو سنسٹائزیشن کا مسئلہ مطلب لوگوں کو اس بارے میں آویر کرانے کا مسئلہ جو ہے وہ اب تک جو لوگ اس کے سمرتک ہیں اپنے سمرتکوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ یہ جو پولٹیکل پارٹیز آتی ہیں یہ جو ایکٹر ایکٹرسز آتے ہیں یہ کنہیا جو آ جاتا ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے نیشن کو انڈین نیشن کی پوجہ کرتے ہیں یہ اس کے واقعے ہیں اور اس لئے ہوا اچھو تھے اس کو ایسے لوگوں کا کوئی اسطحان نہیں ہے اس جو ساہین باگ کی جیسے مومنٹ میں یہ جو پورے دیش بھر میں ایک ہزار ساہین باگ بنانے کے لئے جو کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا پڑے گا ایسے لوگوں کو وہاں سے بھگانا پڑے گا جو انڈین نیشن کو پوجھتے ہیں مطلب یہ کہ ہندوستان کو ماننے والا ہندوستان کی سوورنٹی ہندوستان کی اکھنڈتا اور ایکتا کو ماننے والا سکس اس آندوستان کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ویڈیو میں ساپ ساپ کہا کہ جو ساہین باگ میں لوگ کھڑے ہیں ان کو سی اے کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے اور یہ سی اے کے لئے تھوڑی وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں یہ این آر سی کے لئے تھوڑی جمع ہو رہے ہیں یہ بلکل دماغ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے دماغ سے بات کو نکال دیجئے کہ یہ پورا جو پروٹسٹ ہو رہا ہے وہ پروٹسٹ سی اے کے خلاف ہو رہا ہے یا این آر سی کے خلاف ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی شناف وہ جہاد جو ہے وہ لانچ کرنا چاہ رہا ہے ہندوستان میں اس طریقے سے اور اس لئے وہ لگتار اس بات کو کہتا رہا ہے کہ جو نرائے تکبیر اللہ اکبر کہے گا وہی اس کا حصہ ہو سکتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہندو وہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں جو مسلمان سڑکوں پہ ہیں وہ ہندوستان کے آئین اور نظام سے پریشان ہو چکے ہیں یہ ستر سال جو کچھ ہوتا آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس سے وہ پریشان ہو چکے ہیں آئین کا مطلب کیا ہوا آئین کا مطلب ہو گیا سمویدھان اب دیکھئے یہ لیفٹ لیبال کبال یہ سارے لوگ یہ جو یہ تو پاکستان کی بھاسہ ہے یہ چینہ کی بھاسہ ہے یہ دیش کو توڑنے والے لوگوں کی بھاسہ ہے یہ اربن نقسلز کا لینگویج ہے یہ نقسلیوں کی بھاسہ ہے اور اس لیے یہ سارے لوگ جو کور فائر دے رہے ہیں آج بھی میں نے دیکھا انہیں نیکسپریس میں دیکھئے تین تین آرٹیکل نکل رہے ہیں کہ بھئی یہ آندولن سے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اتنا کوئی بڑا ڈیموکرٹک سپیس کریٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اصل بات بتا رہا ہے یہ جو سائن باگ کا چیف اورگنیزر ہے اور نقلی بات جو سو کور فائر دینے والے لوگ جو ہیں وہ ایک نیم کے اوپر جو چاسنی لپیٹنے والے لوگ یہ لفت لبال کبال کے تتاکتے تھے جو انٹیلیکچولز ہیں وہ اصلیت بتا رہا ہے اور اس نے کیا بات کہی کہ یہ جو بھیر جمع ہو رہی ہے جو ہر جگہ لوگ باہر آ رہے ہیں اس کا ابھی تک کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں ہوا ہے اب بات سمجھئے پروڈکٹیو یوز کا مطلب کہ کوئی بہت 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 نہیں مچا ہے لوگ آ رہے ہیں بیٹھ جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اس کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں ہے یہ دھرنا پردرسن کرنے سے کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں ہے تب اس نے ایک بات کہی کہ بیہار میں جو کنیہ اور آر جیٹی کی جو ایک ریلی ہوئی تھی کٹیہار میں تو وہاں پانچ لاکھ لوگ آئے تھے اور یہ لوگ فوٹو کھچا ہو جا کر کے چلے گئے یہ صرف فوٹو آپ اور میڈیا میں چہرہ چمکانے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں مطلب لوگ جمع ہو رہے ہیں مسلمان اور لیڈرسپ جو ہے وہ تجسوی یادہ اور کنیہ جیسے لوگ اپنا فوٹو کھچا کر کے اپنی راجتی چمکانے کے لیے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ اس بھیڑ کا اس گسے کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں کر رہے ہیں اور تب اس نے اپنی من کی بات اپنے آقاؤں کی بات جو آئیس آئیس دیش کے اندر میں کرنا چاہتا ہے جو چائنا کرنا چاہتا ہے جو اس کی جو یہ جو اربن نقسلس دیش کے اندر میں کرنا چاہتے ہیں تب اس نے چکن نک کی بات کہی اب چکن نک کیا ہے اس میپ کے بارے دیکھ لیجئے یہ ہندوستان کا نقسہ ہے اور اس میں بیہار اور بینگول کے پاس ایک چھوٹی سی بہت ہی کم ایک جگہ ہے جس کے جریعے ٹرین اور سڑک کے جریعے پورا ہندوستان نورسٹ کے باقی راجیوں سے جڑا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس وقتی یہ جو سرجیل امام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بقیدہ اتنے مسلمان وہاں لاکر کے اس چکن نک پہ کھڑے کر دو اتنی بھیڑ جمع کر دو کہ وہ کٹ جائے اسم اور باقی نورسٹ کے سارے راجی جو ہیں وہ بلکل الگ تھلگ پر جائے وہ کٹ جائے ورڈ کیا یہ اس کرتا ہے کہ آرمی نہیں جا سکے آرمی اور لوگوں کے لئے جو رسد ہے اس کو نہیں جا سکے اور وہ ایک بار کٹ گیا تو وہ پرمنٹلی کٹ سکتا ہے اور ہمیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرمنٹلی کٹنا چاہیے جو ابھی ہم نہیں کر سکتے تو ابھی کم سے کم اتنا کر سکتے کہ کچھ مہنوں کے لئے ہم اس کو کٹ دیں تاکہ کچھ سارا چیز جو ہے وہ بند ہو جائے اب اس نے ایک اور بہت ہی امپورٹن بات اس نے کہی اور اس نے یہ کہا کہ یہ چکن نے جو علاقہ ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یہاں مسلم مجورٹی ہے ہم کبھی بھی اس کو کر سکتے ہیں وہ بات صحیح کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سارے لوگ ہیں یہ آپ سمجھیں کتنا بڑا سیکیورٹی تھٹ ہے اور وہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے یہ دماغ میں یہ تو یہ تو جو وار کرتے ہیں جو لوگ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں اس طرح کا جو پلاننگ ہوتا ہے اس طرح کی پلاننگ تو آرمی کرتی ہے یہ جینیو کے اس لڑکے کے دماغ میں کس نے ڈالا یہ الٹرا لیفٹ ایکٹیویسٹ رہا ہے یہ نقسل باری لال سلام نعرہ لگانے والا یہ اربن نقسل گینگ کا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ایک لڑکا ہے یہ اور یہ نقسل باری کیا ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نقسل کیا ہوتے ہیں یہ نقسل باری کیا ہے تو یہ جو نقسل باری ہے وہ سیونٹیز کے دوران وہاں پہ یہی یہ لیفٹ لیبرل قبال کے لوگ یہ الٹرا بامپنتی لوگ ان لوگوں نے ایک فرجی ریولیوشن کیا تھا مار پیٹ دنگا فساد انہوں نے کیا تھا اور اس کی اس کی پوری پلاننگ اور یہ نقسل باری جو ہے وہ اسی چکن نیک پہ ہے بلکل اسی چکن نیک پہ ہے اور چائنہ کے ساتھ مل کر کے کیونکہ یہ لوگ اس دوران سیونٹیز میں پورے دیش کے اندر میں آؤ خاص کر کے کلکتہ میں بنگال میں پورے بنگال میں یہ لوگ نعرہ دیتے تھے امدہ چیئرمن چائنہ دے چیئرمن کہ چائنہ کا جو چیئرمن ہے وہ ہمارا چیئرمن ہے اور یہ جو یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے جب انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں وار ہوا تھا تو یہ لوگ بقیدہ پیمپلٹ چھاپتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ چائنہ کی جو آرمی ہندوستان پہ آ رہی ہے وہ ہمیں آزادی دلائے گی چائنیز آرمی is a liberating آرمی اور یہ اسی کی ٹریننگ ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پہ وہ سٹریٹیک جگہ کے اوپر کیونکہ آپ دیکھئے نیچے بنگا دیس ہے اوپر بھٹان ہے نیپال ہے اور چائنہ ہے یہ پورا وہ جنسن ہے جس کو یہ لوگ بلکل توڑنا اور روکنا چاہتے ہیں اور اس کا connection کیا ہے اس کا connection وہی یہ left liberal یہ آئیسا کا ایک ایک ایکٹیویسٹ ہوا کرتا تھا یہ جو CPI ML والے جو urban نقصص گینگ ہیں اور جتنی سارے بھی جو آپ کسی بھی یوٹیوب پہ بہت سارے جو ہمارے ایکس رو اور آئی بی کے جو ایکسپرٹس ہیں ادھکاری ہیں ان کے ویڈیوز پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ دن کے اجالے کے طرح صاف ہے کہ ہندوستان میں جو urban نقصص جو آپریٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی آئیس آئی دورہ فنڈڈ ہیں ان کا تعلق ان مسلم اورگناجیسن سے ہے جو ہندوستان کے اندر میں جہاد کروانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بقائدہ داؤد ابراہیم آئیس آئی یہ سارے لوگ یہ پورے گجب مکشر بنا ہے جس کا ایک ہی ایم ہے کہ اس دیش کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا جائے اور یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عاروپ لگایا جا رہا ہے یہ سارے urban نقصص یہ جتنے جو معوادی ہیں ان کا تو ان کی تو تھیوری ہی ہے کہ انڈیا is a nation of nationalities اور سارے nationalities جو ہے مطلب یہ جمہو کسمیر یہ بنگال اوڈیسا تمیل نادو یہ سب الگ الگ ہیں اور ان سب کو جو ہے right to serve determination ہونا چاہیے تھا اور سب کو آزادی دینی چاہیے یہ ان کی core ideology ہے اور اس لیے یہ لڑکا جب یہ کہہ رہا ہے کہ جو انڈیا نیشن کی پوجہ کرتے ہیں وہ ہمارے آندولن کا حصہ نہیں ہو سکتے یہ فرق ہے اس لیے یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سمویدھان ہے یہ سمویدھان ہمارے لیے منہ ان کے ان کے مطابق وہ سوشن کا ایک جریہ ہے ستر سال سے یہ پورا جو جو آئین ہے اس وجہ سے ہم تماہ اور برباد ہوئے ہیں اور یہی لوگ ڈیموکرسی کی دعائی دے رہے ہیں تو سی اے کا تو مسئلہ ہے نہیں اور سر مانی چاہیے اربند کیجریوال راہل گاندھی جیسے لوگوں کو جو جب کبھی بھی اس طرح کے لوگ جی نیو میں اس طرح کے ناری لگاتے ہیں بینا سمجھے بوجھے یہ جی نیو پہنچ کر ان کو جو ہے سمرتن دینی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کس لیے اتنی جانکاری ہمارے پاس ہے کانگرس پارٹی میں اور اربند کیجریوال کے پاس یہ جانکاری ہے نہیں کیا کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو اربند نقسلز جو ہے ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے کیا ان کو پتا نہیں کیا یہ لوگوں سے باتچیت نہیں کرتے کیا آج تک جیون میں کبھی کسی روہ افیسیلز کسی ملٹری مین سے انہوں نے باتچیت ہی نہیں کی کوئی رافتہ ہی نہیں رکھا کبھی پوچھا تک نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور یہ اور ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا یہ انڈراک کسیب اور یہ سورہ بھاسکار جیسے لوگ یہ لوگ تو اس کے پیادے بھی نہیں ہیں پتا نہیں ہے یہ جو لڑکا جو کہہ رہا ہے سرجیل امام تو اس حضاب سے تو یہ لوگ پتا نہیں یہ لوگ اگلی بار اگر بھاسن دینے جائیں اور دیش کی ایکتہ اور اکھنٹتہ کے بارے میں بات کریں سب ندھان کو بچانا ہے اس کی بات کریں تو ان کی پیٹا ہی نہ ہو جائے کیونکہ کس طرح سے مائنڈ واس کیا جا رہا ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے یہ ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے جو آجادی سے پہلے مسلم لیگ کیا کرتی تھی اور یہ کمیونس پارٹی آف انڈیا کیا کرتی تھی کمیونس پارٹی آف انڈیا اور مسلم لیگ اس دیش کو ایک بار باٹ چکی ہے پھر سے اس ناک کا جو ہے فن پھیل رہا ہے سرکار پتہ نہیں چوڑی پہن کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اب تک ساہین باگ میں جو ہو رہا ہے جو اس طرح کے جو سبوت آ رہے ہیں اس کو برداست کرتے ہوئے آ رہی ہے دیش بچے گا تو ہم بچیں گے دیش بچے گا دیموکرسی بچے گی دیش بچے گا تو سمیدھان بچے گا اور نہیں تو اس دیش کے اندر میں جہاد کے نام پہ ایسا توفان کھڑا ہوگا جس میں سب کچھ جل کے راک ہو جائے گا آپ دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد